ہلو یو بیوٹیفل پیپل اینڈ ویلکم ٹو آن بی ہیلدی انڈیا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مچھلی کا سیر کھانے سے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں جتنے بھی شاکہاری لوگ ہیں کرپیا اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا انہیں کچھ ضروری انفورمیشن دینی ہے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں ہمارا شریر کروڑوں سیل سے مل کر بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری عمر 30-40 سال کو کروس کرتی ہے اس کے بعد میں ہماری سکین کے اوپر جھوریا پڑنا شروع ہو جاتی ہے ایسا کس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہماری عمر 40 سال کروس کر جاتی ہے اس کے بعد میں ہماری سکین میں جو بھی سیلز ہوتے ہیں ہمارے شریر کے اندر وہ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں مرنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے شریر کو ایکسٹرا نیوٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے اچھے نیوٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے جو سیلز ہیں ان کی جو سنکھیا ہے انہیں جلدی سے گرنے سے روک سکیں ہم انہیں روک تو نہیں سکتے پوری طرح سے ہاں بٹ ہم ان کی جو گتی ہے جس گتی سے وہ کم ہو رہے ہیں دن رات نرنتر کم ہوتے جا رہے ہیں ان سیلز کی گتی کو ہم روک سکتے ہیں جس کا فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ ہم تھوڑا زیادہ ٹائم تک جوان دیکھ سکتے ہیں اور ہماری جو مانشپیشیاں ہیں اس میں جھوریاں کم پڑے گی اور ہمارے مسلز جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں آپ کو جیسے کی پتہ ہوگا مسلز کی مضبوطی کیلئے ہمیں پروٹین کھانا پڑتا ہے ڈاکٹرز ہمیں پروٹین کھانے کی سلا دیتے ہیں تاکہ ہمارے مسلز سٹرونگ ہو سکے اسی پرکار سے ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہمیں سلا دی جاتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیلسیم کا استعمال کرنا چاہیے اپنی ڈائیٹ کے اندر تو یہ مسلز اور ہڈیوں کے لیے آپ کیلسیم اور پروٹین لے رہے ہیں اسی پرکار سے آپ کی آنکھوں کے لیے اور آپ کے دماغ کے لیے آپ کو لینا ہوتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ جیسے کی آپ کو پتہ ہوگا آپ کی آنکھیں اور آپ کا جو مستشک ہوتا ہے نبے پرتیشت تک فیٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے آپ کے دماغ کو صحیح پرکار سے کارے کرنے کے لیے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ ویٹیمین آپ کے مستشک کو ملے گا تو آپ کا دماغ بہت ہی بہتر طریقے سے کارے کر سکے گا اگر آپ کا دماغ اچھی طرح سے کارے کر پاتا ہے تو یہ آپ کے پوری آورال باڈی کے لیے فٹنس کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا ایسے تو پوری کی پوری مچھلی کھانے کے بعد آپ کے شریر کو بہت سارے ویٹیمین اور منڈلز مل جاتے ہیں بٹ خاص طور سے جب آپ مچھلی کا سرک کھاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کے شریر کو ایکسٹریم ہائی لیول کا ویٹیمین اے اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ کا کمبینیشن ملتا ہے اس کے بعد میں آپ کا شریر اندر سے اتنا زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کو کینسر جیسے بھیانک روگ سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے جیسے کی پروشٹیٹ کینسر انڈاشے کا کینسر مہیلا یا پوروس کسی بھی پرکار کے ہونے والے کینسر سے بچاپ کرنے میں بھی آپ کی ساہتہ کرتا ہے فیش ہیڈ کے اگر نیوٹریشن ویلیو کی بات کی جائے یہاں پہ تو سو گرام اگر آپ مچھلی کا سر کا سیون کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بارہ گرام تو ہیلدی فیٹ ملتا ہے 22 گرام لین پروٹین ملتا ہے ماں سپیشیو کے لیے اس کے ساتھ میں ویٹیمین اے ویٹیمین بی ٹویل مگنیشیم کیلشیم آئرم مگنیس پوٹیشیم فاسفورس یہ سارے ویٹیمین اور منڈل آپ کے شریر کو ملتے ہیں جو آپ کی پوری فٹنس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے صحت کے لیے تو جتنے بھی لوگ مچھلی کا سیون کرتے ہیں تو اس کے فش ہیڈ کا بھی سیون جرور کریں بہت سارے ویٹیمین اس میں پائے جاتے ہیں اور جتنے بھی شاکہاری لوگ اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کرپیا بلکل بھی نیراش مت ہو جائیے آپ لوگ اومیگا 3 فٹی ایسٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے والنٹ کا سیون جرور کریں اپنے آہار میں ایک والنٹ اگر آپ ایک دن میں کھاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ شفیشنٹ ہوگا آپ کی اور جتنے بھی لوگ مچھلی کا سیون کرتے ہیں بٹ وہ روج نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو سپلیمنٹ آپ جرور لے سکتے ہیں جو بیش سپلیمنٹ ہوتا ہے اومیگا 3 کا اس کا لنک میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ لوگ ایک بار جا کے چیک جرور کریں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اپنے سبھی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے جب تک آپ خوش رہیے سلامت رہیے جائے ہند ونڈی ماترم